اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو میچ چینل زائے کا انڈیا آج ہم ہوم میٹ سموسے پٹی سے بہت ہی زبردست قیمے کے سموسے بنائیں گے وہ بھی بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ ریسیپی فالو کر کے آپ بہت آسانی سے انہیں گھر پر بنا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلی پھر آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام مٹن کا قیمہ لیا ہے جسے ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کا ایکسٹرہ پانی نکال دیا ہے اور یہ ہم نے ہوم میٹ سموسے پٹی لی ہیں انہیں آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ مارکٹ میں بھی ایزیلی مل جاتی ہیں اب ایک پین میں ہم کچھ سابوت مسالوں کو ڈرائی روست کر لیں گے یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون سابوت دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹی سپون کالی مرچ اب میڈیم فلیم پہ ان مسالوں کو ہلکی ہلکی سی خوشبو آنے تک گھونڈیں گے یہ دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں مسالوں کا کلر چینج ہونے لگا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور انہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم انہیں دردارہ کوٹ لیں گے اب ایک کڑھائی میں ہم بس ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے صرف ایک ٹیبل سپون ہی لینا ہے زیادہ نہیں اب اس آئل میں ہم کیمہ ڈال دیں گے اور کیمے کو کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے کیمے کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اسے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون لہسو نادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب لہسو نادرک کی پیسٹ کے ساتھ دو سے تین منٹ تک کیمے کو فرائی کر لیں گے اور یہ جو کیمے میں پانی نظر آ رہا ہے اسے ڈرائی کر لیں گے تاکہ کیمے کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں کیمہ ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے اس وقت ہم اس میں یہ مسالہ جو ہم نے زیرا دھنیا کالی مرچ ڈرائی روزٹ کیے تھے انہیں ہم نے دردرہ کھوٹ لیا ہے یہ کھوٹے ہوئے مسالے ڈال دیں گے ساتھ ساتھی ہم اس میں نمک بھی اٹھ کریں گے نمک ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون کرم مسالہ ایک ٹی سپون کھوٹی ہوئی لال میٹھ اٹھ کریں گے اور اب ان مسالوں کو کیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر کیمے کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے 3 سے 4 منٹ تک ہم نے کیمے کو مسالے میں بھون لیا ہے کیمہ ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے ساموسوں کی فیلنگ کے لیے ہمیں ڈرائی کیمہ ہی چاہیے ہوتا ہے بہت اچھی خوش گوہ آ رہی ہے مسالوں کی اب ہم فیلنگ کو آف کر دیں گے اور کیمے کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ساموسوں کو ریپ کرنے کے لیے میدہ کا گاڑا گھول بنا لیں گے ایک ٹیبلی سپون میدہ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گھول تیار کر لیں گے آپ میدہ کی جگہ انڈے کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میدہ کا گاڑا گھول تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ میں رکھتے ہیں اب ہم کیمے کو دیکھ لیتے ہیں کیمے کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم نے ایک باؤل میں ٹرانسپر کر لیا تھا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے دو باریک کٹی ہوئی ہری میچ ایٹ کریں گے ایک مٹھی باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور یہ تھوڑا سا پودینہ ہے کٹا ہوا پودینہ اس کو بھی ایٹ کریں گے بہت اچھا flavor آتا ہے پودینے کا اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایٹ کریں گے اب ان سب چیزوں کو کیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس وقت آپ نمک یا میرچے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اپنے ہی ساپ سے اور زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ آدھا نیبو ہے نیبو کا رس بھی ہم کیمے میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو ایک نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا flavor آتا ہے اس کا اب اسے کیمے میں اچھے سے مکس کر لیں گے سموسی کی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم سموسی بنانا شروع کرتے ہیں ایک سموسی پٹی لے کر اسے اس طرح سے پول کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر انگوٹے سے دبا کر رکھیں گے یہاں سے سموسی کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر ذرا سا بھی کھلا رہ گیا تو سموسی کے اندر یہی سے oil آئے گا اور مسالہ باہر نکل جائے گا اور ہمارا سموسی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اب سموسی میں ایک یا ڈیر چمچ فیلنگ بھریں گے بہت زیادہ فیلنگ نہیں بھریں گے ایک چمچ یا ڈیر چمچ کافی ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے دبا دیں گے اور اب ہم نے میدہ کا جو گھول بنایا تھا اسے سائیڈوں میں لگائیں گے سموسی کی سائیڈوں میں اچھی طرح سے لگا لیں گے چپکائیں گے اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے پریس کر کے اسے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اب یہ جو سائیڈ بچی ہوئی ہے اس پہ بھی ہم میدہ کا گھول لگائیں گے کیونکہ یہ میدہ کا گھول جو ہم نے بنایا ہے اس سے بہت اچھے سے سموسی چپک جاتا ہے اور بلکل بھی oil میں جا کر کھلتا نہیں ہے دیکھیں اسے اچھی طرح سے چپکا لیں گے یہ سموسی سب طرف سے چپک چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ لیں گے لیٹ میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے دوسرا سموسی تیار کریں گے اور اب دوسرے سموسی کو بھی اسی طرح کیئر فولڈ کریں گے ایک سے ڈیر چمچ تک فیلنگ بھریں گے پیلنگ کو دبا دیں گے اور اب اسے اچھی طرح سے سب طرف سے سموسی پر لہی لگائیں گے اور اسے اچھی طرح سے پریس کر کے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہ جو سموسی پٹی کا بچا ہوا حصہ ہے اس پر بھی میدہ کا گھول جو لہی ہے وہ لگا دیں گے اور اسے بھی اچھے طرح سے چپکا دیں گے دیکھیں یہ سموسی بھی رڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سب ہی سموسی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سب ہی سموسی رڈی ہو چکے ہیں سموسی فولڈ کرتے وقت تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سموسی کہیں سے بھی کھلے نہ رہے اور آپ چاہیں تو ان سموسی کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے پھر ہم انہیں فلائے کر لیتے ہیں سموسی فلائے کرنے کے لیے ہم نے آئل کو ہائی ہیٹ پر گرم کر لیا تھا اب ہم نے فلیم کو میڈیم لو کر لیا ہے زیادہ ہائی ہیٹ ہوگی تو سموسی جو ہے وہ اچھے س سنے رہ سنے رہ اور کرنچی نہیں بن پائیں گے اب ہم آئل میں سموسی ڈال لیتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی ہم سموسی کو فلائے کریں تو فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے اور دو منٹ کے بعد ہم سموسی کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اسے گولڈن کلر کا ہونے تک فلائے کر لیں گے سموسی کو فرائے ہوتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کلر بھی ایک دم پرفیکٹ آ گیا ہے سموسی کا اب ہم انہیں آئل سے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سموسی ایک دم آئل فری اور بہت کرنچی بنے ہیں ان پر آئل بلکل بھی نہیں ہے اب ہم ان سموسی کو ٹیشو پیبر پر لکھ لیں گے اور اسی طرح سے باقی کے سموسی بھی فرائے کر لیں گے تو یہ لیجی ویورس بہت ہی کرسپی کرنچی مزیدار قیمے کے سموسی بن کر رڈی ہیں انہیں آپ افطاری میں بنا کر انجوائے کیجئے امید ہے آج کی رسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس رسیپی میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ انہیں آپ کے پاس